ہمیں تمام لوگوں کو مل کر ایجوکیشن پر دیان دی رہا ہے پیار محبت پر دیان دی رہا ہے ایفیکشن پر دیان دی رہا ہے ایکنومکس کو ڈیولپ کرنے میں دیان دی رہا ہے ساری ایجوکیشن کو مل کر تبیہ ہم جو یہ یورپیان کنٹریز ہیں ان کے برابر میں ہو سکتے ہیں تعلیم کے بائیدار میں باقی جو ہم اس کو احساس ہے بہت سارے پیرٹس کو جو پڑے لکھے ہیں کیونکہ اس وقت پڑے لکھے لوگ ہیں وہ خود آ رہے ہیں کہ سارا آپ کو پی دوسری تاریخ ہوئی آئی لیکن کوئی دس بیس پردیشن پہنے جو ہے وہ خود گرز ہے جس میں میں نے تھرٹی سیون لیک روپیز تعلیم میں کام کیا ہے ان کے وہاں پھون کر لو بولو ایجان صاحب نے آپ کو اسی آزار چھوڑی بیز آر چھوڑی تیز آر چھوڑی وہ کل ملا کر تعلیم کا رقم ستی ازار بن رہا ہے تو جب مجھے ان کو یہ کرسل کرنا آیا دوسرے کو کیوں لڑا ہی جگڑ نہیں کہ انہوں نے بولا سار ہماری ترخہ ایسر گئی جلدی ہمار ہر ایک ملازم غلط نہیں ہے ہر ایک کچھ خود گرز ہوتے ہیں سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بری لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بری لوگ اسے بچائے نجات دیں نجات دیکھ ایسنٹ ایٹ ایسنٹ ایٹ ایف آئی کود ہایو کشمیر ایجوکیسر مینیسٹر فار ایڈی ایڈی آر جمعہ کشمیر آپ کو رکھتے ہیں آج ہم نے اس ملاقات کے پروگرام میں دعوت دی ہے اعجاز احمد مسعودی کو جو ایک ایڈی 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 ایسنٹ ہے ماہری تعلیم ہے اور سوپور کی شان ہے یہ اعجاز صاحب سرپرستہ ایلا ہے نیدر فیلڈ کے ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں ان سے ناظرین یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے اعجاز صاحب سے کی مختصر مختصر میں یہ بتائے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا ہے جی اعجاز صاحب السلام علیکم آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو ہمیں بہت پرانے وقت سے جانتے ہو ہم ساری مسعودی فیملی جو اس وقت سوپور کے مختلف علاقوں میں رہ رہی ہے ہم سب بنیادی طور پر ہاتھی شروع سوپور سے ہیں جہاں سے ہمارے کچھ بڑے بڑے بزرگ بھی وہاں پہ دفن ہیں سوپر دکھا کے وہاں کے مزاروں میں تو وہاں سے ہی ہم آکے مارڈل ٹاؤن آئے بسنے کے لئے جہاں پر اس وقت ہماری فیملی کے ستہ راچولے بس رہے ہیں مارڈل ٹاؤن میں ہماری اپنیدائی تعلیم بھی گورنمنٹ سکول ہاتھی شامع ہوئی اس کے بعد میں سینک سکول نگروٹا کئی مہینے چلا سیہ ٹھیک نہ رہنے کی وجہ سے میں نے پھر کشپیر کا رکھ کیا اور ساری تعلیم میں نے سوپور ہرسکنڈری اس کے بعد سوپور کالیج اور پھر کشپیر ریمیورسٹی میں ایم ایک نشباز کرنے کے بعد میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ ہم سوپور میں خدمت کریں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری اس ٹاؤن کو ضرورت ہے تعلیمی میار کو آگے بڑھانے کی تعلیمی میار کو اپلیفٹ کرنے کی سر اجا صاحب آپ نے اپنے والد صاحب کا نام نہیں بتایا میرے والد صاحب ٹیچر تھے استاد رہے ہیں ان کے بڑے بھائی سیفدین سیفی صاحب جو ڈریکٹر ایجوکیشن گولام نبی مسعودی صاحب رفیہ احمد مسعودی صاحب وہ سارے کے سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابست رہے ہیں سی او رہا چکے ہیں تو ہماری فیملی جو ہے بہت ہی تقریباً انیس سو پچاس سے خدمت کرتی آ رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سو پور کے اندر اور کشمیر کے اندر میرے بائی صاحب شوکت شبی مسعودی اس وقت ڈریکٹر ایورسٹی میں ہے ایکیڈیمکس کے کشمیر ایورسٹی میں شوکت شبی مسعودی صاحب تو ساری فیملی ہماری لگی ہے پوری طرح سے ایجوکیشن خدمات میں ناظرین ایجاد صاحب کا کہنا ہے کہ تقریباً ستر سال سے ان کی فیملی تعلیم کے میدان میں خدمت کر رہی ہے ان کے آبا و اجراد نے یہ کام شروع کیا ہے سوپور میں شروع کیا ہے اور سرکاری سطح پر بھی انہوں نے کام کیا ہے پرویٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے کام کیا ہے محکمہ تعلیم میں بچوں کو پڑھانا اور بچوں کا جو فیوچر ہے بوش ہے وہ بنانا ہے ایجاد صاحب کہتے ہیں کہ ہم جڑے ہوئے ہیں ہمارے خون کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے دوڑ رہا ہے ہم سوپور کو کچھ دینا چاہتے ہیں بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں والدین کو کچھ دینا چاہتے ہیں یعنی کوئی نفع آئے یا نہ آئے مگر ان کے پاس ایک دل سکھی دل ہے یہ کچھ دینا چاہتے ہیں اچھا ایجاد صاحب آپ نے پوسٹ گریجویشن بھی کی ہے تو آپ نے فیصلہ کیا میں پرویٹ سیکٹر میں کام کروں گا سکول چاہتے ہیں میں کشفیر ایورسٹری میں آیا تو نائنٹی نائنٹی فائو میں میرا لسٹ میں نام آیا ایز ای لیکچر ہیر ڈپارٹمنٹ پہلے تو ٹیچر اس کے بیرے ہیرس کنٹری میں بھی اس کے بیرے بہت بھولیار ہیرس کنٹری سے میں نے جو نوکری ہے اندھی روسیوں صاحب ملک صاحب تھی میں نے ان کو بتایا کہ حالانکہ ان کو وہاں پر ٹیچر کی بہت ضرورت تھی لیکن میں نے پھر سرکاری نوکری چھوڑ دی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہاں پہ سوپور کے اندر پرویٹ ٹویشن پڑھا رہا تھا ان دنوں انگلیش لینگویج جہاں کے بچوں میں کافی کمزور تھی آپ چنانچہ بڑے بڑے سکول جیسے ویل کے لیدر فیلڈ اور بھی بڑے سکول جو سوپور کے اندر ہے آج کل کے بچے تو انگریزی بولتے ہیں لیکن ان دنوں انگریزی بول چال بہت کمزور تھا بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا کتابوں سے بچوں کا جو یہ پرونسیشن ہے وہ بھی غلط تھی لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہم نے ان دنوں بہت 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 کی اور تقریبا میں نے لگ بگ چار پانچ ہزار بچوں کو ان دنوں پڑھایا انگریزی کے ماہر میں نے بنا دیئے آج اگر آپ سوپور کالیج میں دیکھو گے یا کسی بھی ہیر سکرنٹری میں وہاں پر میری سٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت وہ کالیجز میں پڑھا رہے ہیں اب مجھے خود پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہے کیونکہ میں نے جو سٹوڈنٹس تیار کی انگریزی زبان میں وہ اس وقت بہت سارے کالیجزی سکولز میں پڑھا رہے ہیں پرائیڈ سکولز میں بھی پڑھا رہے ہیں تو سوپور میں جو وہ ایک قسم کا ایک انفریارٹی کپ لیکس لوگوں کے حدر تھا کہ ہمارے بچوں میں بول چال رہی ہے ہمارے بچے بول نہیں سکتے ہیں بول نہیں ہے تو وہ سب کچھ میں نے ٹھیک کر دیا بہت ہاتھ تک I cannot say 100% but up to a large extent that problem later on abolished it the سوپور town people, students are now in a board teachers are in a board to deliver lectures and they have been all taught by me whosoever this time is working in everywhere in Rashiachal ناظرین ناجد صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے تعلیمی میدان میں ایک لینگویج انہوں نے کھولا ہے یہاں پہ جو ایک ڈرسا یا کیا کہیں یا ایویلیٹی جو ہم کہیں گے کہ سٹوڈنٹس میں تھی یا کوئی انفرارٹی کمپلیکس تھا ٹیچر اس میں تھا انگلیج بولنے میں وہ ہچکچا رہے تھے انہوں نے ایک ایسا انہوں نے یہاں پہ کھولا ہے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایسے وہاں ٹیچر پیدا کے جو فلانٹلی آج کل انگلیج بول رہے ہیں اور آجازہ صاحب کہتا ہے کہ آج مجھے لینگویج کورس پڑھانا پڑھانا ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنے استاد پیدا کیے ہیں اتنے میں نے ٹیچر بنا ہے وہ فلانٹلی انگلیج بول رہے ہیں اور ان سے ان سے میں یہ روکیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ مشن آگے بڑھائیں چلے آجازہ صاحب پھر ہم آتے ہیں لاگ ڈاون پر دوہزار سولہ سے ایک ہرزال چلی ہے زبردست ہرزال چلی ہے پھر سترہ اٹرہ پھر سترہ میں بھی ہرزال چلی ہے اٹھارہ انجس میں لاگ ڈاون چلا ہے تو اکیس کی بات کریں تو اکیس میں بھی لاگ ڈاون ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ متاثر سب سے زیادہ جو ایفیکٹڈ ہوا ہے وہ ایڈکیشن سیکٹر ہے بچے جن کو پڑھنا تھا وہ پڑھنا ہی پائے جو آگے بڑھنا تھا انہیں وہ آگے بڑھنا ہی پائے جو ٹیچئرز بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے ملنے ہی پاتے تھے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے آپ کس نظر سے اس لاگ ڈاون کو دیکھتے دیکھتے ہیں جو آن لائن آپ نے کلاس شروع کیے ہیں آپ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں یہ آن لائن جو سٹیڈیز ہم کروا رہے ہیں بچوں کو اس آفیس سے مطمئن ہے یا نہیں دیکھیں جی آج سے دو چار دن پہلے ہمارا ایک ڈیبیٹ چڑھ رہا تھا کسی لوکل ٹی وی چینل پہ تو وہاں پہ وی سی صاحب تھے میں تھا یہاں پہ جو سیو صاحب ہے بارہ ملا کے اسی بات پہ ڈیبیٹ چڑھ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت ہم آن لائن کلاسیز دے رہے ہیں ان کا کتنا بینیفیٹ بچوں کو مل رہا ہے کتنے سٹوڈنٹ سیٹس پہ ہو رہے ہیں پیننٹ سیٹس پہ ہو رہے ہیں کیا اس کا فائدہ ہر ایک کو مل رہا ہے یا کچھ بچوں کو مل رہا ہے کچھ بچوں کو نہیں مل رہا ہے ہمیں گریب امیر کی اس پہ بات نہیں بات نہیں کرنی ہے البتہ کچھ پیننٹس ایسے ہوتے ہیں بات نہیں کرنی ہے یہ کیا چکھیں گے موبائل سے بچے یہ تو پتہ نہیں کس دوریا میں چلے جاتے ہیں دوخہ دے رہے ہیں اور یہ بات یہ سج بھی ہے not at all this happens لیکن جہاں تک یہ جو آن لائن کلاسیز ہے زوم کلاسیز ہم دے رہے ہیں اس کا اپنا ایک بینیفیٹ بھی ہے دو it is not being giving providing education to 100% but at least 15-20 sometimes 25% of students are getting benefited by this زوم کلاسیز 25% لوگوں بچوں کو اس سے راحت ملتی ہے اس سے فائدہ مل رہا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے کہ 25% سے ہمارا سارا مسئلہ حال ہوا 25% کے 75% کھا جائیں گے وہ کھا جائیں گے اس پر بچوں کو کچھ بہت پرابلیم ہے آدھے علاقوں میں نیٹ ورکنگ پرابلیم ہے آدھے علاقوں میں بچوں کے پاس ایک ہی گھر میں فوڑ ہے تو وہ باپا چلائے باپا چلائے یا زوم کلاسیز لے تو اس میں 75% بچے کسی جگہ 80% بھی ناظرین یعنی ایجا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلاسیز جو آن لائن کلاسیز یہ چلا رہے ہیں یہ سکول مشن کا متبادل نہیں 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 اس سے بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اور جو انٹریکشن جب ایک کلاس روم میں ٹیچر فیزیکلی بزائی خود پرزنٹ ہوتا ہے اس کے ایک الگ امیج ہے اس کا ایک اور جو انٹریکشن جو استاد کی وہ کافی کرتا تھا بچہ استاد کے لیکچر کو سنجیدگی سے مطبع طریقے سے سنتا تھا تو وہ بچوں کو موکا نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی چلو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ پیریفیٹ تو مل رہا کچھ تو کچھ تو مل رہا لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ کوش ہو ریجی ہمیشہ نہیں چلے گا انشاءاللہ schools will reopen everything will subside classes will restart teachers will again interact with their students there will be again restarting of classwork there will be again activities in the school everything will subside لیکن اس وقت ہماری پرپرنس جو ہے وہ بچوں کی سہت کو لے دیکھو اس درخت سے ہم میوا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب تک وہ درخت ہے ہم درخت کو اجار دیں گے چلو ہو گیا بچہ تو وہ کیا پروش ہو گیا جب بچہ ہے جب ایک استاد زندہ ہے تو آج کسی چلے گی تو اس وقت ہمیں زندگیوں کو بچا رہا بچوں کی زندگی کو بچا رہا ہے استاد کی زندگی کو بچا رہا ہے جب بچہ زندہ ہے تو انشاءاللہ اگر ہم دیکھے سکتے چلو اس کو زندگی میں کچھ لاز ہو گیا لیکن جب بچہ ہی لاز ہو گیا تو جانا بڑا نقصہ رہا لہذا پیرنٹس کو ٹالریٹ کرنا چاہے کہ جو کوویڈ کے چلتے گورنمنٹ نے جو پابدی لگا دی سکول آنے کی سکول برد پڑے یہ صرف آپ کے بچوں کے لئے کر رہے گورنمنٹ تا کہ آپ کے بچے پہلے فیزیکل فٹ رہے خدا رکھاس تک کوئی ایسا نہ ہو کہ بچے ہی نہیں رہے تو بچوں کی رکھوالی جب ہم کریں گے آج سے ہی تب ہم کل فیوچر میں بچوں کو زندہ دے سکتے ہیں ڈاکٹر ایجی ڈیڈیر پرپسر تو بچے سکتے آج چلو کمزوریہ ہوگی ان کے اندر لیکن بہرحال زندہ ہے ڈاکٹر ہے کمزور ڈاکٹر ملے گا بہرحال بہرحال اس میں کیا ہوتا ہے ٹیسل چل رہی اس ہوگی زب ڈس ٹیسل پیرٹس اور سکول ایڈویسٹیشن کے درمی ٹھیک اس کو لے کر بہت بہت میں بات کریں گے فیلال ہم آپ سے ایک رائے جانا چاہتے ہیں یہ آپ سے ریلیٹیڈ کوسٹن نہیں ہے مگر آپ ایڈوکیشن اسٹ ہے آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں اس لئے آپ کے رائے ہم جانا چاہتے ہیں ایک ٹیچر کے بیٹے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ کہتا میں سوسائیڈ کر رہا ہوں اس لئے کہ کیونکہ میرے باپ کا میرے والد صاحب کا تین سال کا جو پی رکا پڑا نہیں دے رہا اس لہذا ہمارے سوس میں ہوا ان کی جو گھر کی حالت بگڑ چکی ہے گھر کی حالت ختم ہو چکی ہے اور وہ مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں اسی لئے کیا اس سوسائیڈ کیا اس نے بول رہا ہے اور بھی ٹیچر جن کا انیسیسری ڈیریکٹر ایڈیوکیشن نے یہ ماملہ لیا ہے ہاتھ میں اور ان کا جو پی ایبینس میں رکھا ہے کوئی وجہ نہیں ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی اب میں آپ کی راہ جانا چاہتا ہوں بہیسے ایک ایڈیوکیشن 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 بہیسے ایک استاد تو یہ کیوں ہوا ہے ایسا کیوں ہوا ہے ایک استاد کے ساتھ کیوں ہوا ہے یہ صحیح اقدام ہے اس کا صحیح اگدام ہے بلکل صحیح بات ہے میں نے بھی اکباروں میں پڑھا میں نے یہ شوشل میڈیا پہ دیکھ لیا یہ ایک ایک ترجری 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 کہ صاحب نے کیا 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 پیر 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 لیکن لیکن اب کیا ہوتا ہے ہر ایک department کے اندر اپنے کچھ limitation ہوتی ایک استاد کو جب ہم اپوائٹ کرتے ہیں گورنمیٹ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا بجٹ واقعی ہے یا نہیں ہے یہ بجٹ ہے کہ ہم ان کو بے دے سکتے ہیں تب ہی تو ٹیچر کو لگاؤں بل رائٹ سر ہے کہ نہیں ہے تو دیریکٹ سکول ایڈکیشن ہو یا چاہیے ایڈکیشن کمیشنر ہو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر بجٹ نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں کسی کو اپوائٹ نہیں دینا ہے اس ٹیچر بیچارے لے کسی سے کا مجدوری کی ہوگی وہ بیچارہ اپنے بیٹے سے نہیں تو اس کا بیٹا بھی چلا گیا خود بھی پی نہیں ہے ہے کی نہیں تو یہ دبنس پرابلیم جو یہ گورنمنٹ پرابلیم ہی چلیے کر رہے ہیں ان کو آئندہ سوچنا چاہیے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے اور وہ ایک سن رفعہ نہیں ہیں lira سر میں نے پڑھا ہوں ایک بک میں یا تو ہمارا یہ سسٹم ہے یا یہ ایک ٹیچر کو سمجھنے نہیں پا رہے ہیں یہ ٹیچر ہے اسے کیا ملتا ہمیں شکشا ملتی ہے شکشا سے ہم ڈاکٹر ملتے ہیں ڈاکٹر سے ہم انجنیئر ملتے ہیں انجنیئر سے اور بیروکرٹ ملتے ہیں باقی آئیری اسو اور آفیسر ملتے ہیں یا تو سمجھنے میں سرکار کو غلطی ہے وہ ٹیچر کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تو مجھے لوگ تھا ہٹلر کو سمجھنے میں اس نے ٹیچر کو سمجھا ہے جس ہٹلر کو ظالم کہہ تھے میں یہاں ہٹلر کی ایک مثال دے رہا ہوں جس ہٹلر نے دنیا میں اس کو ظالم کہتے ہیں مگر اس نے ایک ٹیچر کو اتنا ریسپانڈ دیا ہے اتنا ریسپانڈ دیا دوسری جنگزی میں اس کو اپنا ایک جرنل میسیج دے رہا تھا کہ ایک بینکر میں پانچ سو لوگ فسے ہیں ایک بینکر میں پانچ سو لوگ فسے ہیں جب ہٹلر نے کہا چلو ٹھیک ہے فسے ہیں تو ہم کیا کریں تو اوپر سے بمباری ہو رہی تھی تو جرنل نے واپس اسے کہا سر اس میں ایک ٹیچر ہے اس میں ایک ٹیچر بھی ہے تو کیا کریں تو ہٹلر نے اس کو میسیج واپس کی ہے اگر پانچ سو اگر چار سو نینوے لوگ مر جائیں مرنے دو مگر اس ٹیچر کو بچاؤ اس ایک آدمی کو بچاؤ کیونکہ کیونکہ جب ٹیچر ہے تو سوسائٹی ہے جب ٹیچر ہے تو بچے بھی ٹیچر ہمیں دے سکتا ہے ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے ایک انجینئر دے سکتا ہے ایک سائنٹس نے دے سکتا ہے کیا میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا سرکار کو کہیں گلت فہمی تو ٹیچر کے مطلب نہیں کہیں کہ یہ ٹیچر اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا ہے کہ یہ جو ایکشن کنٹریز ہے یہ صرف ہماری کشمیر کے اندر نہیں ہو رہا ہے ایکشن کنٹریز میں اکثر آپ دیکھو گی کہ استاد کو وہ عزت وہ احترام وہ راتبہ نہیں دیا جا رہا ہے جس کی اس کو ضرورت ہی کسی کو بھی احساس نہیں ہے کہ یہی ٹیچر جو ہے ہیز داملی پرسن کو اس پروروشیڈاکٹرزAN دلی ڈاکٹرز بگیجینورز سائنٹسٹر بگبیزنسمن بھولٹیشن بیروکرز بروکرز ایووری تھی بیوکرز ایووری تھی بیوریلسیس بیایتیچر بیوری تیچر polishیتی کنٹریز بیوری تیچرز کی تیچرز If the teacher is not mentally fit, society will not be mentally fit. So everything must be given. First priority as you are saying that Hitler is giving the Hitler example. First priority at every field, at every point, must be given to a teacher. So far as his pay is concerned, so far as his facilities are concerned, how can he come from Sopur to Buniyar, from Buniyar to Barambula. There should be a separate transportation for them. We are providing transport to the police. We are providing transport to the bureaucrates, but not to a teacher. Principal must have a government vehicle. But you see, PIT department chief gets what we call a government vehicle. But our principal does not get. This is ratchidness. Our principal has to stand up in a bus. And he is the person who sees that his thoughts are going in these private government vehicles. But he is himself standing in a bus. Our principal stands in a bus. This is our society. What can this society do? If I could have been education minister for a day in India or in Jumbo and Kashmir, you could have seen the worth of a teacher. I could have shown who is teacher. I could have shown to the society you see the teacher. Yes sir. Yes sir. My son's head of education research. Yes sir. The coach is a public institution. By the way of education. The coach wants to say, that this is a global problem. The nature of this life is a global problem. And the vision is not to respect a teacher. We have seen, as a school has come up in a bus. میں کھڑا بیٹھا ہے کھڑا کھڑا رہتا ہے سکول کی طرف دوڑتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کا یہ ریسپیکٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو فورسز کے لیے الگ آڈیاں ہیں یہ پولیس کے لیے الگ آڈیاں ہیں سیکریٹی فورسز کے لیے الگ آڈیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کی ان کے وہ کام ایز کرنے کے لیے سولیت کے لیے ان کو ایک ٹیچر کے لیے جس کو امرجنسی کلاس اٹنڈ کرنا ہے اس کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہے وہ کھڑا بس میں بیٹھ کے سکول کی طرف دوڑتا ہے مگر کہیں کہیں یہ روڈ جیمنگ بھی ہوتی ہے کہیں لاغڑا ان بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ٹیچر کبھی وقت پہ نہیں آتا ہے کبھی وقت پہ آتا ہے کبھی وقت پہ نہیں آتا یعنی سرکار کو اس طرح اچھی طرح سے گور کرنا چاہے اچھا دیان دانا چاہے اس طرح یہ جو بچوں کا معاملہ ہے ایڈیوکیشن کا معاملہ ہے ٹیچروں کا معاملہ یہ ان کے سلوشن کے لیے ان کو دیان دینا ہے اچھا ایجاز صاحب سے پھر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کو کوئی شک ہے جو ملک کا تعلیمی نظام ہے سسٹم ہے اس پہ آپ کو کوئی شک ہے یہ مضبوط ہے کی نہیں ہے دیکھو جی آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ملک کی اکسادیات جب تک سٹیبل نہ ہو جب تک اس کا کوئی ڈیپارٹمنٹ سٹیبل نہیں ہے چاہے ماڈرکیشن ہو یا کوئی بھی اور جو آپ اللہ سے باغو کیا ملک کی سٹیبلٹی ہو جائے اکنامک سٹیبلٹی ہو جائے تو جال ہر ایک فیلد اگر دیوکیشن بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا but the only thing should be should be economically stable once we are economically stable then we have big intellectuals in the country we have big education in the country we have tremendous people who have been experienced in the education field they can make their policies they can make they can give suggestions to the government but all that failed then there is not economic sector strong so all what we need is to make economic sector strong later on we can implement the policies of the government of the intellectuals of the education system جب تک نے اکتزاریات ملکہ ٹھیک ہو تب تک ایکسپیشن سسٹم تو یہ ایک اور بات ہم آپ سے جانا چاہیں گے ہم یہاں نرسری کلا سے شروع کرتے ہیں پھر ٹینتھ آج جاتا ہے پھر گریجویشن آجاتی پھر پوسٹ گریجویشن آجاتی ہے جو یورپین کنٹریز کا سسٹم ہے سسٹم اپ ایڈوکیشن جو یورپین کنٹریز کا ہے یہاں تک ہم پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں جب تک وہ دسویں کا کلاس پاس کرتے ہیں وہ دسویں تک انجینئر و ڈاکٹر بنے بنے چلے آتے ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ڈگری مل جاتی ہے بلکل بلکل یعنی کی وہ بارہ پندرہ سال میں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں وہ بچوں سے اس کا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا ذہن کس طرف دوڑ رہا ہے اسی کا اس کو اسی پر فالو کراتے ہیں اسی کی وہی ایڈوکیشن ان کو دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بارہ پندرہ سال کا ہمارا جو بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے سائنٹسٹ بنتا ہے ہمارا جو بچہ ہوتا ہے تیس سال میں بھی کچھ نہیں بنتا ہے دیکھو میں آپ کو بتا دو اس کو لنگویج سکھانے میں اس کو پر حبل میں سب سے پہلے آپ دیکھو جب تک ہندی میں کشمیری زبان میں اوردو زبان میں ہمارا سیٹ اپ ہوا ایڈوکیشن کا ہمارے بچے کو پہلے دسویں جماعہ تک انگریزی کچھ چا پہنے 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 بڑیا ہے کہ آپ کو مجبور ہے بلکل studenter نے کچھ بانتا ہے because there is not a single formula in maths single formula in physics single formula in chemistry written in Hindi or Urdu it is all written in English so we are bound to learn english it shows our backwordness it means we are first backward because we don't have development in our own language language we don't have our scientist who can make formulas in Hindi who can make formulas in Urdu وہ باقترمہ آرہبیوں کو مجھے Hehe ہمیں اب نہیں ہے کہ اگراز لنچہ تمہے انسان پر چھونک ہے کوئی سعيرا ہے سنسا بسی ہوتا ہے چیز ہوتا ہے فتہ دیوارم سارا ہے ہماری پہ دیواروں کوارٹن رہے ہیں ہماری ۔ ایسے ہوتا ہمارے ہیں ہماری ہوگو سنسان منہ پر کتابات کسی طرح کبھیا کبھیا پہ دیوارد اس کے ذہن کو ہمیں دیکھنا ہے کیا سطرف جا رہا ہے اور اسی کی ایڈکیشن اس کو دینی ہے اب چلو آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں ڈسکوریج بھی نہیں ہونا چاہیے آگے آگے بڑھ چلا ایک وقت آئے گا ہماری پالسیز بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ہمیں جنگ و جدل سے نفرت ہمیں دور کر رہی ہیں آپس میں جو ہمارے ایشیا کنٹریز ہیں ہمیں تمام ملکوں کو مل کر ایڈکیشن پہ دیان دے رہا ہے پیار محبت پہ دیان دے رہا ہے ایفیکشن پہ دیان دے رہا ہے ایکنومکس کو ڈیولپ کرنے میں دیان دے رہا ہے ساری ایشیا کنٹریز کو مل کر تبیہ جو یہ یورپین کنٹریز ہیں میں ان کے بنابر میں ہو سکتے ہیں تیünیم کے معیدان میں باقی جو ہمارا کلچر ہے چاہے وہ اسلامی کلچر ہو اسے ہمیں چھوڑا نہیں ہے اور جو ہمارا اندیا میں اپنا ہیڈییج کلچر چل رہا ہے ہندوزم کا ہمارا اسلامی کلچر چل رہا ہے کہ اس کے لئے لئے ہلا لگ . دکھائی کچھ اسیو ٹھیک۔ ہمارے کلوری ملروبی بھی باری بات ملروبی ۔ ہر کیا کہ ہمارا مسلم و دن واپسی کلوری نا ہے۔ اسی ہے کہ ایسی نوازی تلاسی جدو ، مجھے چاری نوازی لنا تک خواہم خوف ورنے والی جب اتیام۔ اٹھے روش بدلری نوازی تلسللل۔ ہمارا سلوازی تلسللل گھل رہنہ آدمی بھی اسی طریقا ہے۔ ہر ایک چیز کو ہمیں اپنا جو ہمارا زندگی رہنے کا تری وہ نہیں چھوڑنا ہے لیکن ہمیں سینٹ بھی فاربولاز بھی سیکھنا ہے ہمیں میٹس بھی سیکھنا ہے ہمیں لیمارٹریز میں بھی جانا ہے ہمیں انجکشنز بھی نکال لے ہیں کہ اس بیواری کو وہ بھی ہمیں ہی سیکھنا ہے ہمیں ڈیپیڈنٹ نہیں رہنا ہے مسلمان کو یا ہندوستانیوں کو ٹھیک ہے بھارتیوں کو ہاں سال کو بلکل سال اچھا ایک بحثیت آپ سربراہ ہے نائیدر فیلڈ کے آپ کے یہاں بہت سارے استاد کام کر رہے ہوں گا سٹاپ آپ کا بہت ہوگا یہ کوئی دو سو کے آس پاس ہوگا آپ کا سٹاپ اقریبا 145 کے قریب اچھا 45 آپ کے سٹاپ میمبر سے 145 آپ کے سٹاپ میمبر سے ان کی تنکھا آپ کیس طرح سے ارینج کر رہے ہیں جبکہ دو دو ہزار سولن سے بلکل بلکل ہے پھر لاک ڈاؤن ہے پھر لاک ڈاؤن ہے پھر لاک ڈاؤن ہے سکول بند پڑے ہیں دیکھو آپ آپ کو بتا دوں اپنے اسکول کی میں آپ کو بات بتا دوں آپ کسی بھی جو میرا ملازم ہے جو بھی آپ کو میں آپ کو لشت دے دوں گا آپ ان کے ایک دار جا فور ڈاؤن ہے کسی کو میں ان سالوں میں ایک بینی کا بھی پی خدا رکھا نہیں روکا نہیں روکا نہیں تھوڑا اثر پڑا ڈرائیورز کو کچھ آدم میں نے پھر سال جب دیکھا کہ کسی بھی سکول میں ڈرائیورز کو ترکھا نہیں دی جا رہے ہیں کم سے کم دیس میں دے دو چلو ہمیں آج کے یہ ٹرنسپورٹ کا فیس نہیں آرہا ہے جو ہمارے پرارے دس سالوں میں نفع کمایا ہے اس نفعہ میں سے دے دوں کچھ دیں دوں گا سکولیوں کو اسکوش اسکوش والوں کیسا بھی حاصل اپنی یونینکسال بھی حاصل اختلاف ہوا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تیچر کو ڈا دے دو انکو تو یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہو جتنا ہمیں ایجوکیشن دیمارٹمنٹ پر پیس آاتا ہے وہ انہوں نے تیچر سے ہوتا ہے وہ بزنس نہیں ہے بزنس نہیں تو جتنا بھی پیسہ آئے دے دو ملائے کو کارنسٹرکشن رو کو ترکی رو کو سکول کی لیکن پہلے پریفرنس دے دو ان کو جو بچوں کو بڑھا رہے ہیں وہ سکول کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ڈرائیور جس نے بیس سال سے ایک چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اس کو پیرنٹ نے بولتا ہے میں کیوں دے دو ٹرنسپورٹ میں کیوں دے دو ٹرنسپورٹ پیر بچوں کی فیس یہ چار سال جو گزرے ہیں بہت باری گزرے ہیں بچوں کی فیس آپ کی طرح سے لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں بہت پیرنٹس بچارے دے رہے ہیں بہت سارے پیرنٹس کو احساس ہے بہت سارے پیرنٹس کو جو پڑے لکھے ہیں کیونکہ اس وقت پڑے لکھے لوگ ہیں وہ خود آ رہے ہیں کہ سر آپ کو پیر دی رہا ہوگا ہم اسی دے دوسری تاریخ ہوئی آئی لیکن کچھ دس بیس پرٹیشنڈ پیرنٹس جو ہے ایسے بھی خود گرز ہے وہ بولتے ہیں ایسا ہی کچھ باتیں کریں اب آپ ان کے ساتھ بھی چھیڑتے نہیں ہمارے پاس آو ہم آپ کو معاف بھی کر سکتے ہیں مگر لڑا ہی چکڑا بات کرو یہ بات بولو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس آو آپ دیکھو پیچھنے سال میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا پیرنٹس کا جو کوویڈ کا پیر چلایا جو جو دفعہ آرٹیکل تیس سیونٹی کے بید جو ہرتال ہوئی اس کے انیمیشن کے بید جو ہرتال ہوئی آپ کو میں ایک ڈیسٹ دے دوں گا پیرنٹس کا جس میں میں نے تھرٹی سیون لیک روپیز تیلیم میں کام کیا ہے ان کے وہاں پھونڈ کر لو بولو ایسا سنے آپ کو ایسی آزار چھوڑی بیز آر چھوڑی تیز آر چھوڑی وہ کل بلا کر تیلیم کا رقم ستیزار بن رہا ہے تو جب مجھے ان کو یہ کارسین کرنا آیا دوسرے کو کیوں لڑائی جگ بکنے کی کیا بات ہے اچھے اچھے نو بچارے خود آتے ہیں اچھے پینٹس آر چھوڑی بچارے اب جن کو گجائش ہوتے ہیں اچھا جاری پینٹس و بچارے ایسا سکھڑی اچھے خود بات کر سکھڑی آج theres our parents مناسب سے بچے کوئی فیز بیلے گرwwww بچوں نے پیش AAA smooth YA کیاوٹன امردم کیا ہے بچوں خانہ دمجھوں کو صراحیت گناط عنا البراس بچوں کو کوئی ائی بے توبرد Aah joint کا نمبر ہے پچے کو توبردہ کسکتا ہے پرنٹ کو کوٹا جانتا ہے نگر کیا ہے پچے کو کیا سمجھ لیا تھا تو سی بات کہ ہمیں بیشت کرنا توくکے فگاiin باہ کچھ بکشہ سوکول واق اکام شابت نے ف least جو ہے کہ ہم مجھے علیہوم ہیں، ہم مجھے علیہنوں ۔ رو ہامنے، جو اس روحوں سے پولے گا دن کو سکتا ہے ۔ اگر اور از گنا ہے، اللہ علیہ система، جلسے ہیں، جب تک ، جوٹ جوٹ بناء جلسے ہیں سکتا ہے ، والا بنا ہے کہ اگر آپ میں تلاتے ہیں۔ پر ایڈیو بانتا ہے، تو سیار دا ہرا ہے، جب صاحب ہے کہ بیشتر ہیں، جب ہمینے بیشتر ہیں بیشتر ہیں۔ جب آپ سے لوگوں نے وہ بیشتر ہیں، ایجاد صاحب بلکل بجا فرما رہے ہیں ان کا کہنا بلکل بجا ہے بہت صحیح فرمایا انہوں نے بچوں پہ آنچ نہیں ہونی چاہے نہیں آنی چاہے بچوں کی جو پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہے فیز دے یا نہ دے مگر ان کا جو سٹاف ہے وہ ان سے تنخہ لے رہے ہیں چاہے بچے فیز دے یا نہ دے تو ایجاد صاحب خود بھی اعتراف کر رہے ہیں بچے جو پیرنٹس سکھی دل رکھتے ہیں جو ایجکیٹڈ ہے جو پرابلم کو سمجھتے ہیں وہ فیز بھی دے رہے ہیں اب کوئی دس دیس پرسنٹ جن کو ریلی پرابلم ہے جن کو ریلی پرابلم ہے جن کا کوئی کام کاج رہا نہیں آسکتے ہیں ہمارے پاس وہ آئیے ہمارے پاس ان کی فیز یہاں پہ چھوڑ دیں گے ایجاد صاحب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایجاد صاحب کہتے ہیں سکول ان کا ہے بچے ان کے ہے میں یہاں خالی ایک پبلک سرونٹ ہوں میں خادم ہوں اور سروسکر ان کے لئے میں سرونٹ ہوں تو لہذا آپ کو گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ آئیے یہاں پہ جن کا ریلی پرابلم ہے وہ جن کا کوئی کام کاج نہیں رہا ہے ایجاد صاحب کہتے ہیں میں چھوڑ دوں گا کوئی بات نہیں ہے یہ بچے کا معاملہ ہے بچوں پہ آنچ نہیں آنی چاہیے اب سوال ایک بات یہاں پہ ایک چیز کھڑا ہو جاتی ہے کھڑا ہے یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے پیدا ہو رہا ہے سر میں سرکارین ہو کر ہوں سرکار میرے کو چار سال سے برابر تنخہ دے رہی چاہے میں ڈیوٹی پہ ہوں یا گھر میں ہوں اس میں کوئی چیک نہیں ہے کوئی فرق نہیں آئی ہے میری تنخہ نہیں رکی گئی ہے مجھے تنخہ ملی ہے چاہے پچاسا ساٹھ ہزار لاکھ دو لاکھ ملی ہے بلکل بلکل تو سرکار نے کوئی بکھیلی نہیں دکھائی اس میں بگر میں نے ایک اسوسیشن بنائی ہے کھڑا کی ہے پرویٹ سکولوں کے خلاف میرا بچہ گاڑی میں نہیں گیا میں گاڑی کا فیس نہیں دے دوں گا میرا بچہ سکول نہیں گیا میں سکول کا فیس نہیں دے دوں گا جب میں گھر بیٹھے بینے کام کے میں نے تنخہ لی ہے سرکار نے میری کو دی ہے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ وہ بچے کو یہ کہے بالکل یہ نہیں فیس نہیں دینا بچہ نہیں پٹھا ہی نہیں کہ میرا گاڑی کا فیس نہیں لگتا یہ کوئی ہے اس کی صداقریہ کیا ہو رہا ہے اجازت یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھوچ جو یہ گورنمنٹ امپلائی ہے جب گورنمنٹ میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں یا جن کو کچھ پرابلی ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن تقریبا پچانے پرسٹ گورنمنٹ بلازمی جو ہے ان کو وقت پہ مل رہا ہے پورا پہ مل رہا ہے بہت سارے بلازمی ان کو گھر بیٹھ کے بھی گھر بیٹھے ملتا ہے اس کے میں جب ان کو بچوں کے فیز کا بابلہ ہوتا ہے سکول کے ساتھ تو وہاں پر وہ کجوس ہی دکھاتے ہیں ہم نہیں بڑھیں گے خودگردی کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری طرح وہاں بھی بلازم ہیں جی چلو اگر ہم پچاسزار لیتے ہیں وہ بچانے دھنزار لیتے ہیں تو ہماری چھوٹے چھوٹے رکوبات سے ان کا بھی پہنڈ کر سکتا ہے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے بچوں کے ایسا کوئی ریز ہوں بہت سارے گورنمنٹ اپلائز آئے خود انہوں نے بولا سر ہماری ترکہ اسرز گئی جلدی ہماری ترکہ کال ملی آج ہم آپ کے پاس آئے ایسے بھی ملازم ہیں ہر ایک ملازم غلط نہیں ہے ہر ایک کچھ خودگرد ہوتے ہیں سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے بچائے نجات دے کیونکہ ان سے ہمارا سماج جو ہے سارا بگٹ سکتا ہے سارا سماج بگٹ سکتا ہے جو لوگ لالج کرتے ہیں ان کو رکھتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے بابا کیا لے کر جاؤ گے اس دنیا سے تو حق کو ساتھ دے دو دوسروں کا بھی سوچو ناظرین آپ سمجھتے ہوں گے ایجا صاحب کیا کہہ رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں یہ ایک پرویٹ سیکٹر ہے پرویٹ سیکٹر میں نو ورک نو پے ہوتا ہے بلکل بلکل کیا ہوتا ہے نو ورک نو پے ہوتا ہے بلکل یعنی کی جب کام نہیں ہوگا تو تنخہ بھی نہیں ہوگا مگر آپ دیکھیں سر یہ ان کی سکھاوت ہے یہ ان کی سکھی دلی ہے ایک سو پہنتالیس لوگ ہیں ہاں پہ کام کر رہے ہیں ساپ کوTANKHA لے رہے ہیں مگر میں کتنا بقیل ہوں میں یہ ar تالیس میں مینے ہر ایک سال تنخہ لی ہر ایک مہینے کی تنگل ہوں مگر میں کتنا بقیل ہوں میں ایک یونین کھڑا کرتا ہوں ان سکولوں کے خلاف بولتا ہوں کہ نہیں میرا بچہ سکول نہیں گیا میں فیس بھی نہیں دوں گا میرا بچہ گاڑی میں نہیں گیا تو میں گاڑی کا فیس کرنے مگر میں اپنی طرف یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا حق ہے یہ تنخواہ لینے کا مجھے کیا حق ہے کیا کہیں آپ نے ڈیوٹی دی ہے کیا کہیں آپ نے پبلک کا کام کیا ہے کیا آپ پبلک سرونٹ اپنے آپ کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا ہے جو بھی سرکار میں اسے آپ کو اتفاہ کرے یا نہیں کرے گورنٹ میں گلتے لیتے ہیں سوق سے یہ بات گورنٹ نے اگر دیجل لیا پسلے سال کی پیلٹ اس کو فیس باپ کروں ان کو اسی وقت کہنا چاہے رہا کہ گورنٹ بلاس میر کو کسی بھی صورت میں فیس لے لو مزدور سے بات لے لو مزدور سے بات لے لو لیکن ہم نے گورنٹ بلاس میر کو پی دیا لے لو جسے پیس گورنٹ نے کیا بولا ساب کو فیس باپ کروں کیوں یہ کوئی ڈیجر نہیں یہی حکومت ہوتی ہے حکومت کو سوش کر فیصلہ لینا چاہیے یہ علمیہ ہے یہ علمیہ ہے ہماری اسکوم کا علمیہ ہے یہ احجاد صاحب کی سکھی دلی ہے نہیں تو نو بارک نو پی اس پر لاغو ہوتا ہے پھر بھی یہ نو بارک نو پی کو چھوڑ کے ان کو دیرا ہے ان سے ہماری اسکوم چل رہے ہیں ضروریات زندگی ہیں ان کی پوری کر رہے ہیں دکھائی گے کر رہے ہیں مگر میری بکیلی بھی دیکھیں وہ بھی میرا یہ بھی میرا سب کچھ میرا مگر آ تیرا کچھ نہیں تیرا کچھ نہیں آجا سر چلے ہم اور آگے بڑھتے ہیں آپ مختصر سا ایک پیغام ہم آپ سے سنا چاہتے ہیں والدین کے لیے بچوں کے لیے عام جنتہ کے لیے بحثت ایڈکیشنسٹ بحثتے ہیں ماہری تعلیم آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کو تعلیمی ماحول کس طرح سے پیدا کرنا ہے تعلیم کس طرح سے آگے بڑھانا کوئی ایڈاپٹ کرنا ہے کوئی ہم نے سسٹم جسے ہمارے بچے یہ بھی دس سال میں ایک ڈاکٹر بنے یہ بھی انجینئر بنے یہ بھی کوئی ایس کئیس آفیسر بنے جیسے یورپ یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کیا ہمارے پاس ایسی کوئی یہ پالسی ہے جو ہم ایڈاپٹ کرسکتے ہیں سر ہر ایک چیز پاسیبل ہے لیکن سوسائیٹی کا سوچ سوسائیٹی کا اپروچ سوسائیٹی کی مینٹیلٹی تھنکنگ وہ صحیح ہونی چاہیے ہمیں پرسٹ پریفرنس ہمیشہ دینی چاہیے ڈپارٹمنٹ آف اجرکیشن ایک گھر میں بجٹ ہونی چاہیے جب ایک گھر کا کھاندار بجٹ بنائے اس بجٹ میں وہ سب سے پہلی پریفرنس دے دیں بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم سوڑ بوڑ مکانو کا رنگ کرنا یہ اس میں کیا ہمیں پھر مطلب کچھ ایسی نسل پال دی ہے جو کسی کام کی نہیں ہوگی ہمیں ان مکانو میں ان مغلوب ہیں وہ نسل ہونی چاہیے جو پڑے لکھے ہو جو انپڑنا ہو تو ہمیں ہر گھر کو پرسٹ پریفرنس دینی چاہیے ایڈوکیشن کو بچوں کی تعلیم کو لے کر ہمارے سوپور کے بہت سارے اللہ کے ساتھ ہیں جو پانچویں جبات سے بچوں کو بودھے چھوڑو پڑا جاو موزدوری کے لیے گھر سا رزما اور جاو جاسا سٹی الماند آنسا رزما وہ سارے اللہ کے سوپور کے آسے ہیں تو بچوں کو بیشید دیکھو بیچاری وہ درکس کھا رہے آج پتہ نہیں کہا کہا اور ہمیں پوری ترسے بچوں کا جو یہ انوازمت ہے کہاں جا رہے کہاں سے آئے کود گئی شامن کیا جائے شیر کار سنجھے جوا تھا بیہوہاں یہاں کہ تحلیب بعد سنجھے آپ کی طرف پورتہ پورتہ اس کا اوور آل دیکھو اٹھنا بیسٹا کن لوگوں کے ساتھ ہے کیا آپ تحلیب کی طرف دو اور تمہنم دارے میں دخر چارےہ سمجھا کیوں کریں. اس لیرgraduate اس باستیب مجھے شروج کرن. ٹھر MONتھر دیار دیار ڈیر اگر اس لیرآن کیا پیشان کبھی زندگی نہیں گنام آپ کو تکڑیا گیا جاملی میں ایجاد صاحب پیغام دے رہے ہیں اپنے آقریب آئے گا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے بلکل بلکل پیار سے بلانا ہے یہ والدین کا بھی فرض ہے ان کا بھی فرض ہے استادوں کا بھی فرض ہے ڈنڈا لاٹی نہیں اٹھانا ہے بچے کو مار پیٹ نہیں کرنا ہے یہ ان کا والدین کا بھی فرض ہے ہمارا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ذہن کس طرف جا رہا ہے بلکل بلکل اگر غلط کام کی طرف جا رہا ہے اس میں رکاوٹ پہلے واچ آؤٹ کرنا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے اس وہاں سے بچے کو واپس لے آنا چاہیے اگر میں کہتا ہوں سر تعلیمی نظام یہ ایجکریشنل سسٹم تجربے میں آیا ہے یہ کلیر بات ہے جس ملک کا ایجکریشنل سسٹم جتنا سٹرانگ ہوگا جتنی بنیادیں اس کی مضبوط ہوگی وہ ملک اتنا ہی ترکی یافتہ ہوگا وہ ملک اس ملک کے پاس اتنی ہی ٹیکنالوجی ہوگی اس ملک کے پاس اتنی ہی سائنس ہوگی اگر اس کی ایجکیشن پالسی صحیح ہوگی اگر اس کی ایجکیشن بنیادیں صحیح ہوگی اس ملک وہ ملک ایک انڈیجیول ملک ہوگا جس کے پاس یہ ہو اور یہ سب کچھ ہو وہ دنیا کا ترکی یافت ملک ترکی یافت ملک اسے سمجھتے ہیں اور آج کل بھی پچھلے زمانے بھی آج کل آج مین پاور کوئی مسئلہ نہیں آج ایڈیوکیشن مسئلہ ہے پرابلیم آز ایڈیوکیشن ہے جتنی ہم ایڈیوکیشن بچوں کو دینا چاہیں وہ ہم کو دینی ہے اور بچوں کو کیا بنایا ہے وہ ہم نے سوچنا ہے اور یہ سوچ ہم کو آگے بڑھانی ہے اس سوچ سے ہم دنیا کی سوچ بدل سکتے ہیں اور ہم جو پاور ہے جو دنیا میں جو یورپ اور ویسٹ نورت سوٹ جو ڈیوژن ہوا پاور کا پاور ایکچیولی ایڈیوکیشن سے اس کا ڈیوژن ہوا ہے سر آپ سمجھتے ہوں گے ایجاز صاحب بالکل اسے اتفاق کرتے ہیں لہذا ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایجاز صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے انہوں نے کچھ علامات نکالے کچھ منٹ نکالے ہم کو دیئے ہیں تو لہذا ایجاز صاحب باتا بود بود